حقوق اور اب دیکھئے اپنے ہمسایہ کا حقوق پڑوسی کا حقوق پڑوسی کے حقوق میں ایک روایت سنا تو ہم پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پڑوسی کا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ بن عبو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اطراف چالیس گھر والے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک فرمایا کرتے تھے ادھر سے چالیس ادھر سے چالیس ادھر سے چالیس ادھر سے چالیس 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 گھروں تک ہمیشہ نیک سلوک کرتے تھے ان کی طرف سے کوئی عذیت ہو جائے برداشت کر لیتے تھے کبھی پلٹ کر ان کو جواب نہیں دیتے تھے وہ کتنا بھی ظلم کر لے بات کچھ ایسی کرتے تھے تاکہ بات وہی کی رفع دفع ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے ٹینشن ختم ہو جائے اس کو بڑا الابرئٹ نہیں کرتے تھے ٹینشن کریٹ نہیں کرتے تھے اپنی طرف سے نظر انداز کرتے تھے حتیٰ کہ اگر کسی پڑوسی کے گھر میں چولہ نہیں چلتا چالیس گھروں تک تو اپنے گھر کا کھانا لے جا کر ان کو کھلا دیتے تھے اور خود سوکی روڈیاں کھا کے گزارا کر لیتے تھے اتنا خیال کرتے تھے اپنے ہمسایہ کا اپنے پڑوس کا اور پھر حضرت حسن بن زکوان رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی حضرت حسن بن زکوان رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک شخص نے خواب نے آپ کو دیکھا دیکھ کر حساب و کتاب کے متعلق پوچھا کہ حسن بن زکوان اے اللہ کے پیارے آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا سلوک ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا میں ایک سال سے اللہ کے دربار میں خید میں تھا ایک سال سے اللہ نے مجھے خید میں ڈال دیا تھا مرنے کے بعد پوچھا یہ کیا ہے آپ تو بڑے نیک متقی آدمی ہیں پریزگار آدمی ہیں آپ کو خید کی سزا کیوں ہوئی تو آپ فرما دیں اس لیے کہ میں نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی کیا لی تھی کپڑے سینے کی سوئی لی تھی اور دینا بھول گیا تھا اس کی وجہ سے ایک سال سے سزا بھوگت رہا یہ ہے حقوق اللہ ہمارے لئے خیر کا معاملہ کرو اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا حساب ہو رہا ہے ہمارا کیا ہوں گا میرے بھائی کونسی کھیت کی مولیم کدھر جائیں گے ہم لوگ کیا ہوں گا ہمارا سوچ کر پریشان ہے طبیعت بس کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے ہم اللہ کو ہمارے تو دفتر کھلیں گے تو چار کونے بھاگ بھاگ کے شرم سار ظلیل خار ہو جائیں گے دیواروں کو سر پیٹے پیٹے مر جائیں گے ہم اور وہاں مرنا چاہیں گے بھی تو موت نہیں آئے گی ہمیں پیارے بزرگو اور دوست کیا ہوگا ہمارا صرف ایک سوئی لیا تھا واپس کرنا بھول گیا اس کی ایک سال سے سزا بھگت رہا ہو کہ خید میں تھا اللہ کو اکتر اللہ ہم احفظنا اللہ ہم احفظنا اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما میرے مولا ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کون حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر میں ایک مومن کی حاجت روائی کروں تو اس کو ستر برس تک ستر برس سنیا توجہ کا تعلیم فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر میں ایک مومن کی حقوق العباد بندوں کی حقوق میں فرما رہے ہیں اگر میں اگر میں کسی ایک انسان کی حاجت روائی اس کا کوئی مسئلہ ہے حل کر دوں کوئی ٹینشن ہے کوئی پرابلم ہے اس کو سولف کر دوں اس کی کوئی پرابلم ہے اس کو دور کر دوں فرماتے ہیں اگر میں کسی کی ایک حاجت روائی کروں تو میں بہتر سمجھتا ہوں اس ایک حاجت روائی کرنے کو کس سے ستر سال تک اعتقاف بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں ستر سال تک اعتقاف بیٹھنے سے زیادہ افضلو بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کی حاجت روائی کر کے گزر جاؤ کسی اللہ کے بندے کی مدد کر دوں کسی اللہ کے بندے کے ساتھ حسن سلوک کر دوں اس کی مصیبت کو دور کر دوں اس کی مسئلے کو حل کر دوں اس کی مصیبت میں اس کا سہارہ بن جاؤں اس کے برے وقت میں اس کا مددگار بن جاؤں ستر سال اعتقاف بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے مزلو بار دوستو یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اب حقوق کی جہاں بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور چپٹر بھی ہے اللہ کے کسی بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ظلیل و خار کر کے رکھنا کسی کو نیچے گرا کر دیکھنا کسی کو کم تر سمجھنا کسی کو تھتکلاس سمجھنا یہ کتنا بڑا برا عمل ہے اس بات سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئے گی سننے کے مرد میں تو ہیں سبحان اللہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دن مغرب کی نماز کے وقت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ تو لازم بات ہے عجم کے تھے تو حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے تو عربیوں کا قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے حروف کی ادائی کی بڑی مضبوط ہوتی ہے تو لازم بات ہے یہ عجمی تھے تو ان کا انداز تلاوت میں مقارج کی کچھ کمی تھی ہاں کی جگہ ہاں پڑھ دیتی تھے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ ایسے پڑھ دیتے تھے ہاں کی جگہ ہاں ادا ہوتا تھا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز کے وقت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ کے عبادت خانے کی طرف تشریف لائے اور تکبیرِ اولہ کریں نیت کریں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے اور جیسے ہی انہوں نے الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ پڑھا سوچا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھوں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی میری نماز بھی نہیں ہوگی یہ سوچ کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی نماز توڑ لی اور جا کر علاہدہ نماز ادا کر لی اور اسی رات خواب میں رب کا دیدار ہوا خواب میں رب کا دیدار ہوا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے رب سے پوچھا ہے اللہ اے پاک پروردگارِ عالم مولا ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تیری خوشنودی قسمیں ہیں تاکہ میں تجھے خوش کرنے والا عمل کروں تو کہا حسن بصری ہم نے تمہیں آج موقع دیا تھا تم نے گوان لیا اللہ ہم نے آج تمہیں ہمیں خوش کرنے کا ایک موقع دیا تھا تم نے گوان لیا کہا مولا وہ کونسا کہا ہم نے تمہیں حبیبِ عجمی کے دربار تک پہنچایا تھا تاکہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو ہم تم سے راضی ہو جائیں مگر تم نماز توڑ کے نکل گئے کہا اے اللہ وہ ہاں کی جگہ ہاں پڑھتے ہیں تو کہا حبیب تم زبان کو دیکھتے ہو رب زبان کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں اگرچہ کہ ان کی لکونت کی وجہ سے عجمی ہونے کی وجہ سے اگر مخرج میں خطا ہوتی ہے تو حبیب حسن تم نے کیوں پکڑ لیا تم نے تو ان کی زبان دیکھی دل نہیں دیکھا حبیبِ عجمی کا دل وہ ہے جہاں خدا خود جلوہ گر ہوتا ہے حبیبِ عجمی کے دل پر خدا کی جلوہ گری ہے اللہ اللہ اکبر پتا کیا چلا کبھی کسی کو آپ کم تر نہ سمجھیں ہو سکتا ہے کہ وہی شے جس کو آپ کم تر سمجھ رہے ہیں وہی شخص یا وہی جگہ یا وہی شے خدا کی رضا کا سبب بننے والی ہے پیارے بزرگو اور دوستو حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبدالوحاب ثقفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک جنازے کو دیکھا اللہ اکبر کس کو دیکھا کس کو دیکھا جنازے کو دیکھا میں نے ایک جنازے کو دیکھا جسے تین مرد اور ایک عورت کاندہ دیوی تھی تین مرد تھے کاندہ دینے والے اور ایک عورت تھی کاندہ دینے والی اٹھائے ہوئے تھے جس طرف عورت تھی ادھر میں گیا اس عورت کو ہٹا دیا اور میں نے اس کا طرف کا دولے کا اپنے اوپر وزن لے لیا اپنے کندے پر لے لیا یہاں تک کہ میں خبرستان ان کے ساتھ گیا جب خبرستان پہنچا وہ مرد اس میت کو دفن کرنے لگے میں اس عورت کو دیکھا وہ تنہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے علاقے میں مرد نہیں ہے تو وہ خاتون کہنے لگی ہمارے علاقے میں مرد تو بہت ہے لیکن ہمارے محلے والے اس میت کو کندہ دینا دوارہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ میت مخنص ہجڑے کی ہے کس کی ہے مخنص کی ہے اور وہ لوگ مخنص ہونے کی وجہ سے اسے کندہ دینے سے دھتکار دی ہے اور جب ہمارے گھر کا یہ آدمی ہے تو اب کوئی مرد آدمی کندہ دینے نہیں آیا تو ہمارے خیر میں تین مرد تھے میں چوتھی تھی تو میں نے اس کو کندہ دے کر یہاں تک لے آیا تو پھر اس کے بعد مجھے ان لوگوں پر رحم آیا کون؟ حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبدالوحاب سقفی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں پر رحم آیا میں نے کیا کیا میں دکان گیا کچھ سامان خریدا سودا خریدا ان لوگوں کو دے دیا اور دے کر میں وہاں سے نکل گیا پھر جب میں نے یہ واقعہ جب مجھ پر یہ واقعہ بیتا تو میری قیفیت بدل گئی مجھ پر یہ حالات گزرے تو میری قیفیت بدل کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر ہیں کیسا کیسا کسی کو حقیر سمجھتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ گندہ سلوک کرتے ہیں جس کے ساتھ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نیا نیا شوشہ لگا کر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں حخارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نیچے گرا کر دیکھتے ہیں میں یہی قیفیتوں میں پورا دن گزار لیا رات سو گیا تو ایک شخص کو میں نے خواب میں دیکھا بڑے نورانی چہرے والا باغات میں ٹھل رہا ہے محلات میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے اور مست نعمتیں کھا رہا ہے میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اتنا بہترین غمدہ عالی شان لباس پہنے ہوئے باغات اور محلات میں ٹھل رہے ہو تو اس نے کہا میں وہی مخنص ہوں جس کو تم نے کندھا لگایا تھا میں وہی مخنص ہوں جس کو تم نے کندھا لگایا اور یہ جو محلات و باغات ہے یہ جنت ہے حالانکہ میں جنت کا حقدار نہیں تھا مگر میرے محلے والوں نے مجھے حقیر نظر سے دیکھا مجھے گرا کر دیکھا تو اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی تو اللہ نے کہا وہ تجھ پر رحم نہیں کر دے تو کیا ہوا لے تیرا رب تجھ پر رحم کرتا ہے اللہ نے مجھ پر رحم کیا میرے سارے گناہوں کو معاف کیا اور رب نے مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی جنت میں جگہ عطا فرما دی خدارہ حقارت کی نظر سے دیکھنا اللہ کے بندوں کو یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے دیکھو ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہر آدمی امیر نہیں ہوتا غریب کا ہونا بھی ضروری ہے کوئی غریب ہے تب ہی تو روزانہ تمہارے گھر کا کچھرہ تمہارے گھر سے نکل رہا ہے کوئی غریب ہے تب ہی تو ہماری مسجد میں کوئی بہت الخلا دھو رہا ہے کوئی وزوخانہ دھو رہا ہے غریب ہے تب ہی تو ہماری ڈرینی جیم روڑوں کی صاف ہو رہی ہے کوئی غریب ہے تب ہی تو ہمارے گھروں میں کام کرنے والیاں آتی ہیں کوئی برطند ہوتی ہے کوئی کپڑے دھوتی ہے کوئی گھر صاف کرتی ہے غریب ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی سکون سے چل رہی ہے کوئی غریب ہے تب ہی تو آ کر وہ بیچارہ ہماری گاڑی چلاتا ہے ایز ای ڈریور ہمارے پاس جواب کرتا ہے غریب ہے تب ہی تو ہماری دکان سکون سے چل رہی ہے کہ وہ بیچارہ نوکر بن کر ہماری ہر بات سنتا چلا جاتا ہے ہم تو کانٹر پہ بیٹھے ہیں آرڈر پہ آرڈر آرڈر پہ آرڈر آرڈر پہ آرڈر صبح سے لے کے شام تک پاس سو آرڈر کرتے ہیں وہ بیچارہ غریب ہے بس اس لئے آپ کی پاس سو باتیں سنتا چلا جا رہا ہے سنتا چلا جا رہا ہے غریبوں سے نہ حقارت غریبوں سے نفرت مت کرو غریبوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو غریبوں سے پیار کرو حقوق العباد کا یہ سب سے اعلی درجہ ہے جو ایسا کر لے گا وہ اللہ کی جنت کا حقدار اللہ کی رحمت کا حقدار اللہ کے فضل کا حقدار ہو جائے گا اللہ اسے اپنی رحمت و جنت میں جگہ عطا کرے گا جو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا